ہمارے تیسرا سیکشن ہے جو کہ بڑا مدیدار ہے فائل فائٹنگ کے حوالے سے تو میں ریکویسٹ کرتے ہوں ہماری ٹیم کے سینئر ممبر کے ساتھ کہ وہ آئیں اور فائل کے حوالے سے آنکھ کے حوالے سے آنکھ کو ہم کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کے ساتھ فائل فائٹنگ کر سکتے ہیں تو محمد ایوب صاحب بس نمی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے بہتر ہے جسے میں کوئیسٹن کو اقلینا جسے کوئیسٹن کا آنسر آتا ہے وہ ہے ہاتھ کھرا کرے گا آج کوئی مجھے بتائیں آج جو ہے دوستی یا دشمن ہے فرین یا اینی میری آیا دوست نے بولا ہے ایڈیوی آپ کیا بول دو گئی ڈا ایڈیوی ایڈیوی اجیو میکسپل پچھوں کو خیال ہے کہ ایڈیوی ہے اور پھر پچھوں کو خیال ہے کہ دوست ہے فرینڈ ہے اجیو کبھی باتاتا ہوں آگے ہوئے ڈوک بھی ہوئے بھی ہوئے دوست کی سوے سے آج سبے ہوں بھرپاست کر کے آئے تمامی بھرپاست کر کے گئے ہمارے گھر بھرپاست بنائے ٹھیک ہے جس آگ سے انسان کو فائدہ ہو رہا ہے وہ انسان کی دوست سے اگر آگے جو کہ انسان کی کبول میں ہے جس وقت انسان چاہے اسے زیادہ کرتے جس وقت چاہے اسے کم کرتے کیا کی ہیں چھولا چھولا صحیح اجھے سنویں تھوٹ آتے انسان فائدے جو کہ انسان پھر نقصان کر رہی ہے گھروں میں لگتی بھٹ جل جاتے ہیں مزید میں لگتی مزید جل جاتی ہیں گھر دوبارہ بن جاتا ہے مسجد دوبارہ بن جاتی ہے مجھے بتایا کہ اس کے اندر کوئی انسان آگر چلا جاتا ہے کوئی انسان باپسی نہیں آتا تو اسی وجہ سے کہا جاتا کہ اس دشمن سے ہر ایک انسان کو بچنا چاہیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی گئے اس زندگی کی حفاظت کا ذمہ دان بھی ہمیں ٹھہرائے گیا ہے ہمیں اچھی اور بری کی تمیز ہونی چاہیے بری چیز سے اپنے نقصان ہوگا دھائری باتیں اور اچھی چیز سے انسان فائدہ لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس دشمن آگ سے بچنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے آپ کو استعمال نہیں بتا ہے راجہ کیسے پکے گا گھر میں کھانا کیسے پکے گا آج علی میری سنے آپ نے آپ کہا جاتا ہے کہ اس دشمن سے بچنے کی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ کی ہاؤسکیپنگ گوڈ ہو ہر ایک چیزیں آپ کی سلیکے سے رکھی ہو ٹھیک ہے گوڈ ہاؤسکیپنگ اچھی صاف شترائی ہوگی لیکن کیا ہوگا اس دشمن کو حملہ کرنے میں پھریشانی ہوگی دیکھیں ہمیں خدا نہ بستا کبھی دشمن حملہ کر جاتا ہے تو انسان پینک ہو جاتا ہے افرات اپنی کے شکار ہو جاتا ہے پینک نہیں ہونا ہے جو کوئی اس آگ کو دیکھے دشمن کو دیکھے تو کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اس دشمن آپ کو دیکھنا آپ نے کیا کرنا ہے افرات کی سلیکھ نہیں ہے کس طرح سلیکھ کرنا ہے کہ اس سے دور ہے اس سے دور ہے دیکھیں خدا نے خرچہ آتا ہے دور تاکرہ سے میں نے کہا کہ فائدہ کر رہے ہیں انسان کو یہ دشمن آت انسان پر رکسان کو جائے خدا نہ خرچہ نے دشمن آپ کو شوٹ کوئی بھی کہیں بھی دیکھے گی تو اس نے کیا کرنا ہے وہاں سے شعور کرنا ہے شعور کرنا ہے آگ 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 ان کیس آف ان کیس آف میں گھر پہ ہوں میرے روم میکر آگے ہم جاتی ہے دوسرے روم بھی میرے باقی فیملی ہے میں ایکا خود نکل کے چلے میری تو جان پچھ جائے گی میری فیملی کی جان تو چلے جائے گی اس آگ میں میرے شعور کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ میری فیملی بھی وہاں سے نکل جائے گی اللہ نہ کہہ خدا نفاتہ کبھی اس پرول میں ایسا کوئی بھاگ جائے ہو جائے تو کیا کرنا شور کرنا ہے آگ 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 اگر پیچھے سے بھی کوئی انسان بھاگتا ہو جائے آگ 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 شور کرتے ہو تمام لوگ یہاں سے بھاگ جائے گی کیا خیال ہے اور بھاگ کے کہاں جانا ہے دیکھیں اسمیلی پوائنٹ پر آتا ہے جہاں آپ کو اسمبل ہوتے ہیں جب صرف جگہ ہو وہاں جا کے اسمبل ہونا ہے اور ہر ایک پیچھر کی رسکونسیب لیٹیز ہے کہ وہ اپنی کلاس کے بچوں کو سکرون سے لے کے جائیں ان کی اٹینڈنس لگایا خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی گھر کا بندہ یا بچہ اسکرون میں رہ گیا تو اسی ویسے کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ خدا نہ خاصتہ کہ یہ دشمن اٹیک کرے تو سیف ایڈ ساؤنٹ اس ایرے سے نکل کے اسمبلی پوائنٹ بھی جمع جائے کیونکہ تین میٹی ہے سامنے ہماری سٹینڈی لگی تین میٹی کوئی سے بھی بیلڈنگ ہوگی وہ تین میٹ تار سیف ہے تین میٹ کے بعد وہ سیف نہیں ہے وہ آگ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی ہے اسی ویدہ کہا جاتا ہے کہ تین میٹ کے اندر اندر اس بیلڈنگ کو خالی کر دیا جائے لیکن پینک نہیں کرنا بھگٹ نہیں بچانی ہے چھوٹے بچوں کو پہلے نکل لے دیں اس کے بعد بڑے بچے نکلیں ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ خطرناک پہ ہوتے ہیں اوپر کی منزل ہوگی ہے آگ جو ہے سیکنڈ میں اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے منٹس میں سائٹ کی طرف ٹریول کرتی ہے اور آورز میں گھنٹوں میں نیچے کی طرف آگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو جہاں جس لوگ میں ہمارے پول سے ہوتے ہیں اوپر آلے پول سے ہوتے ہیں تو اوپر آلے لوگوں کو پہلے نکلنے دینا ہے ٹھیک ہے اوپر کی طرف جاتا ہے اوپر کی طرف جاتا ہے اگر اس سموک کو کوئی اندھیل کر لیتا ہے کوئی سونگ لیتا ہے پھر اس میں ٹاکسیز گیسیز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے انسان بےوش ہو جاتا ہے ایک ذریعہ دورا اگر کوئی سننے ہو تو کیا بےوش ہو جاؤں گا بےوش ہوگی کیا ہوتا ہے انسان گر جاتا ہے بےوش ہوگی کیا ہوتا ہے بےوش ہوگی کیا ہوتا ہے پھرانا کہتا ہے کسی کبرے میں اس سموک بھڑ گیا تو وہاں سے کیسے نکلنا ہے کس طریقے سے وہ پیچھے بچی آئے آئے آپ آئے بٹا کیسے نکلنا ہے ویلکم بےوش ہوگی کیا ہوتا ہے بےوش ہوگی کیا ہوتا ہے ایک بےوش ہوگی کیا ہوتا ہے تو اس کمرے سے پہلے نکلنا ہے کس طریقے سے نکلوں گا پہلے نو آگ آگ چلانا ہے آگ چلانا ہے اس کے بعد پیچھے باگنا ہے پھرانے کے بعد جانا ہے دیکھے کچھ رو کمرے میں پہ دھوہ بڑھ گئے تو کیسے نکلوں گا وہ دیکھ رہے ہیں پانچ چلانا ہے بچہ جو دردہ بھی یہ بابا وہ اس طریقے سے نکلنا ہے کیسے وہ دھوہ پہلے ساتھی کر کے دکھا رہے ہیں دھوہ ہمیشہ زمین سے چار سے پانچ پر تونچہ ہوتا ہے یہ دیکھا ہے اس طریقے سے نکلیں گا کیا ہوتا ہے نیچے اوشیجن بھی اویلیبا ہوگی اور اوشیجن بھی نظر آنے ہوگی اچھا آگے سردیاں آ رہے ہیں